بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے ہوں میدے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئی ہوں تلبینہ کی ریسپی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری پسندیدہ غزہ میں پسندیدہ غزہ میں اس کا شمار ہوتا ہے تلبینہ کا بہت فائدہ مند ہوتا اور اگر کوئی بیمار بھی ہو جاتا تھا اس دور میں تو نبی پاک یہی کہتے تھے کہ تلبینہ کھائیں یہ دیکھیں ہم نے اس کے لئے لے خجوریں خجوریں تقریباً بارہ سے تیرہ ہم نے خجوریں لے لی ہیں بادام لے لی ہیں اور یہ چوکہ دلیا جو ڈبے والا ہوتا ہے میں نے یہ لیا نورملی بھی جو ہوتا ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر نہیں اور ڈرائی فروٹس پہ میں نے بادام لے لیا آپ کو جو پسند آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ورنہ اگر نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بہت ہی فائدہ مند یہ گلدلی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار یقین جانے آپ اس کو تین دن لگتاری کھلا لیں گے تو بستر سے اٹھ کے بڑھ جائے گا اتنا فائدہ مند چیز ہے یہ تلبینہ اور کوئی مشکل نہیں بہت ایزی سی ریسیپی اور بہت جلدی یہ تیار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہی ہم نے خجوریں لیتی اس کے ہم نے بیج نکال دینا ہے خجوریں کے بیج نکالنے کے بعد آپ اس کو چاہیں تو اس کو میش بک کر سکتے ہیں فوکس سے یا گیرنڈر میں پیسکی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم جو اس کو ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس کو ایسا ہی ڈالیں گے بیج نکال کے جب تک ہمارا یہ دلیا گلے گا یہ خجوریں نا وہ بھی اچھی سی دوڑ پک جائے گا دلیا میں پک جائیں گی ساری تو یہ دیکھیں دودھ جو اچھا سا بوائل ہونے کے لئے میں نے پہلے سے رکھا تھا اور بہت دیر سے یہ پک رہا ہے اور جو ہے بہت اچھا سا پک بھی چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ خجوریں جو ہم نے اس میں سے بیج نکال دیئے تھے یہ ڈال دیا اور اسی کے ساتھ ہم جو جو کا دلیا ہم نے لیا ہے وہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ دلیا جب تک اچھا سا گلے گا یہ جو خجوریں یہ بھی اچھی سی حل ہو جائیں گے دیکھیں اور تھوڑی دیر میں تقریباً دس منٹ مشکل سے لگیں گے دس منٹ میں ہمارا جو کا دلیا ہے تلبینا بہت ہی مزیدار سا تیار ہو جائے گا اور ٹیسٹ میں بہت ہی آل ہوتا ہے کہ بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں تو دیکھیں اس کو پکتے میں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور جو دلیا ہمارا وہ بھی بہت اچھا سا گل چکے ہیں اور جو خجور ہیں وہ بھی تقریباً اچھی سی اس میں ملٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں اچھی سی جو ہے یہ اس میں گل گئی ہیں شامل ہو گئی ہیں اور دیکھیں اس کا دلیا کا کلر دیکھیں کتنا اچھا سا ہو چکا ہے ماشاء اللہ سے تو بس اب ہم اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس میں ہم نے بادام لیتے ہیں ہم وہ ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے پکتے میں ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے ہم نے اوپر کے لئے گارلنش کے لئے روک لیتے ہیں اور یقین جائے نہیں تلبینہ کی ریسی پی بہت ایزی سی مزیدار سی آپ لوگ بھی بنائیں اور آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے کوئی بزرگ آپ ان کو دیں یا جن کو کمزوری ہے بین تحاف ان کو بھی بنا کے دیں بہت فائدہ مند دلیا ہے یہ تو بس یہ بک چکا ہے دیکھیں ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا اب اوپر سے تھوڑے سے ہم اس کو بادام بھی ڈال دیتے ہیں تو بس یہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا تلبینہ دیکھیں کوئی مشکل نہیں کتنی جھٹ پٹ سے تیار ہوا اسی کے ساتھ میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمیونس باکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کے تلبینہ کی ریسی پی آپ لوگ کو کیسے لگی ریسی پی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیا گا بہت ہی مزیدار سا تلبینہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو بنائیں اور بچوں کو بڑوں کو بزرگوں کو سب کو دیں بے انتہا فائدہ مند دیئے اور صبح ناشتے میں کھائیں تو بہت زبدست چیزیں یہ تو انشاءاللہ کل پھر آزی روں گے کہ ریسی پی کے ساتھ جب تک یہ رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ